موسیقی 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 اگر اتر پردیش کے ہم بات کریں تو یہاں پرتیک جلے میں سہائک خادی خادیدیDetie ابھیت ادھیکاری نیورت ہوتے ہیں جو خادیے پرتیشتانوں کو لائسنس جاری کرتے ہیں اور دکان کا نام پرتیشتان کا نام سنچالک کا یعنی پروپرائیٹر یعنی آنر کا نام پورا پتہ ہونے کے ساتھ خادیے پرتیشتانوں کو فود سیفٹی انڈ سٹینڈرڈ ایک 2006 کے تحت لائسنس جاری کیے جاتے ہیں اب لائسنسے جوڑے نیم قائدوں کا پرابدھان فوڈ سیفٹی رولز 2011 میں کیا گیا تھا جو دکٹر منموہن سنگھ کی سرکار میں بنایا گیا تھا اب اس رول میں لائسنس کی شرطوں پر اگر نظر ڈالیں تو کھانے پینے کی دکانوں کے لیے جو کم سے کم پندرہ کڑی شرط اس میں رکھی گئی تھی جس میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ کھا دے پرتشتھانوں کو اپنے لائسنس کی اصلی کاپی دکان میں کسی ایسی جگہ پر لگانی ہوگی جو بھکتہ کو نظر آئے لائسنسنگ کی شرطوں میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر دکاندار اپنے پرتشتھان میں کسی بھی طرح کا بدلاب کرتا ہے تو بھی اسے لائسنسنگ آثورٹی کو اس کی جانکاری دینی ہوگی جیسے اس نے لائسنس جس نام سے لیا ہے اگر دکان کا نام بدل کر کچھ اور کر دیا گیا تو اس کی بھی جانکاری وہاں دینی ہوگی اس کے علاوہ جو سامان بیچنے کے لیے لائسنس لیا گیا اس سے اتر کوئی بھی سامان آپ دکان میں نہیں بیچ سکتے ہر دن کا پروڈکشن جو روہ مٹیریل آ رہا ہے سیلز کا ریکارڈ آئی اتیادی اتیادی اتر پردیش سرکار کے فوڈ سیفٹی آفیسر کے دوارہ بتایا گیا کہ جب بھی کسی بھیکتی سنسطہ اور فرم کو کھا دے پدارت کے بھندارن یہ منفیکچرنگ یعنی بنانے کے لیے لائسنس دیا جاتا ہے تو اس کی ساری ڈیٹیڈز لائسنس پر منشن ہوتی ہے جس کی کوپی مہا لگانا نہیں بارے جس میں پرتشتان کا نام اس کے سنچالک کا اونر کا پورا نام پورا پتہ لائسنس کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ لائسنس کو اپنے پرتشتان یا دکان کے پٹل پر ایسی جگہ لگانا ضروری ہوگا جہاں سے آنے جانے والے گراہگ اور تبھی سبھی لوگ اسے دیکھ سکے لائسنس کو کسی فائل میں رکھ دیا یہ نہیں چلے گا فوڈ سیفٹی ایکٹ کے تحت خاتے پرتشتانوں کو جو لائسنس ملتا ہے اس کی شرطوں کے اونلنگن پر کڑے جرمانے کا بھی پرابدھان ہے کوئی دکاندار اگر لائسنس کی شرطوں کا اونلنگن کرتا پایا جاتا ہے تو لائسنس نیرست کیا جاتا ہے دکان بند کروا دی جاتی ہے بھاری بھرکم جرمانہ لگایا جاتا ہے اگر کوئی بھی شخص کسی دوسرے ویکتی کے نام سے دکان چلا رہا ہے تو بھی اسے امپرسونیشن کے دائرے میں لائے جاتا ہے امپرسونیشن کیا ہے بتا دیتا ہوں آپ کو دراصل امپرسونیشن ایک طرح کی دھوخہ دھڑی کا اپرادھک ماملہ ہے جو ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے کہتا ہے کہ خانپان کی ایسی چیزیں جسے پرتک ویکتی سچیتا اور اپنی خانپان کی سوویدھا کے حساب سے اپنی آسسہ کے حساب سے لیتا ہے مالی جی کوئی ویکتی نونویج نہیں کھاتا جیسے میں نہیں کھاتا اب نونویج پروسنے والی دکان پر جانا بھی وہ نہیں چاہتا دکان کا نام ایسا ہو جو اسے یہ وشواس دلائے کہ یہاں نونویج نہیں پروسا جاتا مسلم جیسے ویشنف ڈھابا اگر ہم کہیں لکھا دیکھتے ہیں تو ہم یہ مان لیتے ہیں ہم یہ سنشد کر لیتے ہیں کہ یہاں پر نونویج نہیں کھلائے جائے گا جو بھی ملے گا ویجیٹیرین ملے گا شد ہوگا تو یہ دھوخہ دھڑی کے دائرے میں آئے گا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے پہلے IPC کے سیکشن ایک چار سو سولہ میں اسے چیٹنگ بائی پرسونیشن سے جڑا ہوا پراؤدان مانا جا سکتا تھا چونکہ نئے قانون آگئے ہیں اور بھارتی نئے سہتہ کی دھارہ 319 میں اس سے جڑے پراؤدان ہیں اور اب یہ سزا بڑھا کر پانچ سال کر دی گئی ہے اب آپ اپنے ویویک سے تیہ کریں کہ نام بدلنے کی سیاست یا نام لکھنے کی سیاست جیسے آروب لگا کر کے سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ یہ کانگریس پارٹی کے کاریکال کے دوران ہی نیم تھا سمویدان میں اس کی جگہ ہے اور یہ فورڈ لائسنس کے لیے ضروری ہے اور ریڈی یا کھومچے یا ٹھیلی والوں پر جو کئی ہمارے دیکھنے والے درشک جو کمنٹ کرنے گے کہ ٹھیلی پر شائع کی دکان پر کونسے لائسنس کیا وشکتہ ہوتی ہے تو وہاں بھی اپنی آستھا سے جڑا یہ وشہ ہوتا ہے اس کو انڈیویجولی یہ نرنے لینا ہوگا کم سے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس کے پاس جا رہا ہے اور نام لکھا ہوا ہوگا تو آپ کے نام کی گریمہ بڑھے گی اس میں پریشانی کیا ہے حرج کیا ہے برحالہ اگر آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں